آپ مجیب و رحمان کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ انیس سو چھپن میں جو ہے میں نے پاکستان سے الہدگی کا خواب دیکھا تھا آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ انیس سو اکتر سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں جو اس کیوں منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیرٹیف کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے آپ کا صرف یہی نیرٹیف کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ یہ اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا منفی پروپیگنڈا یہ نہیں چلے گا آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے حکومت وقت اس پہ پورا پورا آپ سے حساب بھی لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی جو انیس سو اکتر سے اپنے سیاسی ایجنڈے کو مطابقت دے رہی ہے اور جو کانٹیکس وہ ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں آئی تنگ اس کو سٹریٹن آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور عوام کے سامنے یہ حقائق رکھنے کی ضرورت ہے کہ انیس سو اکتر کے ساتھ جو نیکسس ڈراؤ کیا جا رہا ہے ابھی کی سیچویشن کا اور جس کانٹیکس میں اس کو لائی جا رہا ہے تو یہ حقائق سے منافی بات ہے اور صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کا اپنا چھوٹا سیاسی انٹرسٹ اور نہ صرف ان کا سیاسی انٹرسٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک توڑنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں جو عوام کو نو مئی جیسے واقعے کی طرح اشتیال انگیزی دلوانا چاہ رہے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی شاید سیاسی بوجھ کوئی بھی نہیں وہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی خاطر اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستانی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے کچھ سوالات ایسے بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ حال ہی میں ایکس کی اوپر جو ایک ٹویٹ کی گئی بانی ہے پی ٹی آئی نے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے تو حوام کے سامنے قوم کے سامنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ کو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے کہ اگر یہ آپ کا موقف نہیں تھا یا آپ کی سیاسی جماعت کا موقف نہیں تھا تو یہ ٹویٹ ایکس پہ کس نے کی وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ حمود و ریمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں آپ مجیب و ریمان کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں آپ تو حکومت میں تھے آپ وزیر اعظم پاکستان بھی تھے آپ پچھلے گیارہ سے بارہ سال کے پی کے میں حکومت بھی کر رہے ہیں تو کم از کم اس کے ساتھ مطابقت انیس سو اکتر کے جو افسوسناک ایک سانیہ تھا سکوتے ڈھاکہ جس میں ملک دو لخت ہوا آپ کو عوام کے سامنے اصل حقیقت رکھنی چاہیے آپ اپنے سیاسی انٹریسٹ کو ملک کے مفاد سے پہلے رکھ رہے ہیں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ تو صرف ایک ہی نیرٹیف کے ساتھ چلنے ہیں کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے لیکن یہ بیانیاں عوام رد کر چکے ہیں آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں جو گیارہ سالہ کے پی حکومت کی کارکردگی تھی آپ اپنی فیڈریشن کی جو حکومت تھی اس کی اوپر بات کریں کہ جو آپ نے عوام کو ریلیف فراہم کیا یہ عوام کے ایشیوز پہ بات کی نون ایشیوز کو آپ ایشیوز بنا کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھوک رہے ہیں اس سے نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے عوام کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی جو انیس سو اکتر کی مکتی بانی تحریک تھی جو مجیب الرحمن صاحب کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ عوام کو بھی پتا ہے یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس وقت مجیب الرحمن کی پشت بنائی کون کر رہا تھا اگر ملک دشمن اناصر اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کو مدد فرام کر رہے تھے اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے آج پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ مجیب الرحمن کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹریویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ انیس سو چھپن میں جو ہے میں نے پاکستان سے الادگی کا خواب دیکھا تھا آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ انیس سو اکتر سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں جو اس کے منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیرٹیف کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے آپ کا صرف یہی نیرٹیف کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ یہ اب آبام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا منفی پروپیگنڈا یہ نہیں چلے گا آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے حکومت وقت اس پہ پورا پورا آپ سے حساب بھی لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا لیکن آج افسوس کہ آپ سکوتے ڈھاکہ سے اور مجیب و ریمان سے اس کی مشہبت و مطابقت دیتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ملک توڑنے کی جو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں اور آج کا افسوسناک واقعہ یقین جانے کہ کوئی گواہ جو دوسرا اس کانفرنس پریس کانفرنس کا پہلو ہے وہ ایک گواہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنی گواہی دیتا ہے اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے اس ملک پاکستان میں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون وہ گواہ جا کے کسی بھی کیس میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گا جب اس کی حالت پی ٹی آئی کے گونز اور ایک مقصود سیاسی جماعت کا جو ٹولہ ہے جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے وہ جا کے اس گواہ پہ ہی جو ہے تھپڑوں کی برسات کر دیں گے اس گواہ پہ ہی جو ہے دھوا بات بول دیں گے اور عدالت میں ایسا ایک سما پیدا کریں گے جس میں ہم یہ کس طرح کا کونفیڈنس بل کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے ہمارے جوڈشل جو نظام ہے ایک جج کی عدالت میں ایک انسان اپنی گواہی ریکارڈ کروانے آئے جو کمپلینٹ ہے اور اس پہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ یہ کون سی قانون اور آئین کی بالدستی کی بات کرتے ہیں جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہوں آپ گواہان پہ ہی جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے